7 اکٹوبر 2020 کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی لیکن لیپنان کا ہجباللہ اور یمن کا ہوتی اس کی سب سے بڑی ڈھال بند کر میدان میں اترے ہیں ہوتی تو لال ساگر میں لگاتار اسرائیلی جہازوں اور امریکی یدپوتوں پر حملے کر رہا ہے ہوتی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اسرائیل گازہ میں یدھ نہیں روکتا تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے ہوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساگر میں سمدری ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف تینوں مورچوں پر جنگ لڑ رہی ہے حالکہ ہماس کا رکشہ کا وچ بن کر آئے ہجباللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی ایف اس کا کال بن جائے گی اور ایک ایک کر کے ہجباللہ کے کمانڈروں کے وکٹ گرنے لگیں گے آپ کو بتا دے کہ 27 ستمبر 2024 کی رات کو آئی ڈی ایف نے لیپنان کی رازدھانی بیروت پر قریب 80 ٹنگ کے بم گرائے جس میں ہجباللہ کے پرموک حسن نصراللہ اور کئی بڑے کمانڈروں کی موت ہو گئی نصراللہ کی موت سے پورے لیپنان میں بدحواسی فیلی ہوئی ہے اور ہجباللہ کے لڑا کے خائل شیر کی طرح پی ایم نتن یاہو کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ہوتی نے نتن یاہو کو مارنے کی کوشش کی ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے بن گیرون ائرپورٹ پر فلسطین ٹو بیلیسٹک مسائل داگی اور یہ مسائل ایسے وقت پر فائر کی گئی جب نتن یاہو امریکہ سے یون کو سمبو دید کر کے واپس لوٹے تھے وہیں اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروقتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے بیلیسٹک مسائل فلسطین ٹو سے یہ حملہ کیا اس حملے سے ایک دن پہلے 28 ستمبر کو ہوتی نے تیلا ویو پر اسی مسائل اور ایشکلون میں ایک پرامکس سینے ٹارگٹ پر یافا ڈرون سے حملہ کیا تھا عملیت استهداف لمطار یافا المسمی اسرائیلی بن غوریون وذلک اثناء وصول المجرم بن یامین نتن یاہو وقد نفدت العملیه بصاروخ بالسطین نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة الیمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولم تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحل ومشارکة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان ہوتی کا کہنا ہے کہ وہ گازا اور لبنان کی سرکشہ میں اسرائیلی ابرادوں کا جواب دیتا رہے گا ہوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک اس کی مانگیں نہیں مانتا تب تک وہ یود کا دائرہ بڑھانے سے ہچکے گا نہیں ہوتی نے کھلے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ آئی ڈی ایف جب تک گازا اور لبنان پر حملے بند نہیں کرتی تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا انتصالا لمظلومیتا الشعب الفلسطینی وردا على جرائم العدو الصهیونی في غزة ولبنان اطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنیہ عملیت استهدافا لمطار یافا المسمى اسرائیلی من غوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن یامین نتنياهو وقد نفذت العملیه بصاروخ بالسطینی نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان خوتی مسائل اٹیک پر اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ شکروار کو بیروت میں آئی ڈی اف حملوں میں مارے گئے حجب اللہ نیتا حسن نصر اللہ کی حتیہ کے جواب میں ایران سمرتھت خوتی نے قسم کھائی تھی کہ پرتیرود کو توڑا نہیں جائے گا اور اس کے ترند بعد مسائل داگ دی گئی آئی ڈی اف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنیوار شام یمن سے مدھے اسرائیل میں لانچ کی گئی ستہ سے ستہ پر وار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کو ہوای سرکشہ بلو نے دیش کی سیماوں سے باہر ہی مار گرائیا حالکہ مسائل سے کوئی سیدھا نقصان نہیں ہوا لیکن سترہ ورشی لڑکی معمولی روپ سے گھائل ہو گئی جب سائرن بجنے کے دوران جلدماجی میں آ رہی کار نے گلتی سے اسے ٹک کر مار دی آپ کو بتا دیں کہ نصر اللہ کی حتیہ کے بعد یہ اسرائیل نے لیبنان پر حملے بند نہیں کیے ہیں بلکہ 28 ستمبر 2024 کی رات کو بھی آئی ڈی اف نے بیروت کے دکشن اپنگریے علاقے میں کئی ہوای حملے کیے ہیں وہیں نصر اللہ کو لے کر آئی ڈی اف کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ F-35 لڑاکو جیٹس نے ہجبولہ کو مارنے کے لیے بنکر رودھی بم داگے تھے جس میں نصر اللہ کی امرتی ہوئی وہیں دوسری طرف ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور بریٹین نے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر کئی ہوای حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے اللہ کی امرتی ہوئی